ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے ماہرین نے کرونا کی راہ میں مضاہم انسانی جین میں قدرتی تبدیلیوں کی موجود کی کا پتہ لگا لیا ہے اس طریقے سے کرونا کے ممکنہ مریض کو وائرس کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلایا جا سکے گا مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے خاور خان دنیا بھر میں کرونا وائرس کے علاج کے سلسلے میں تحقیق کی جا رہی ہے اور تمام لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کرونا وائرس کا علاج جو ہے وہ کس طرح کیا جائے اسی سلسلے میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے بھی ایک تحقیق کی ہے جو کہ انسانی جنوم یعنی ہیومن جینز پر ہے کہ یہ کس طرح ہیومن جین جو ہے اگر کام کیا جائے اس پر اور جو پیپر ریسرچ پیپر جو شایع ہوا ہے ڈاؤ یونیورسٹی کا انٹرنیشنل جنرل میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہم آسد ماؤجی نے ڈاکٹر مشتاق حسین ان سے بات کرتے ہیں جو آپ لوگ نے تحقیق کی ہے کس حد تک یہ کرونا کے علاج میں یا اس سے بچاؤ میں مفید ثابت ہوگی اچھا یہ کرونا کے علاج سے تو اس کا تعلق نہیں ہے البتہ کرونا کے حوالے سے جو قدرتی مدافعت ہے انسانوں میں اس سے اس کا تعلق ہے اور اصل میں اس میں ہم نے دیکھا یہ تھا کہ انسانی جین جسے اے سی ٹو ایک جین انسان کا جسے جو پروٹین بنتی ہے اس سے وائرس جڑتا ہے اور یہ جب جڑتا ہے یہ انفیکشن کے بلکل انیشیل سٹیجز میں اس سے جڑا ہوتا ہے کہ اس ایسی ٹو جین کے اندر جو میوٹیشنز تھی کچھ ایسی میوٹیشنز ہم نے آئیڈنٹیفائی کری ہیں جو کہ ممکنہ طور پر اس وائرس کو جڑنے سے روک سکتی ہیں تو جن انسانوں میں یہ میوٹیشن پائی جائے گی ان انسانوں میں وائرس نہیں جڑ پائے گا یعنی کہ انفیکشن پروسیڈ نہیں کر پائے گا بہت شکریہ یہ تھے ڈاکٹر مشتاق حسین جن کا یہی کہنا ہے کہ اس سسلے میں تحقیق کی جا رہی ہے جلدی کوشش ہے کہ جو لوگ کرونا کے ٹیسٹ کرانے آ رہے ہیں ان کے اسی وقت جو ہیومن جین ہے یا جنوم ہے اس کی ٹیسٹ کر لیے جائیں تاکہ ان کے زندگیوں کو بہ آسانی بچا جا سکے اور جو کرنٹینہ میں ان کو رکھنے کا پروسس ہے وہ وہیں تک محدود رہے ہیں وینٹی لیٹر و آئیسولیشن اور جو کرٹیکل کی جو ان کو ضرورت ہے وہ نہ پیش آئے